بسم اللہ الرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ونڈرفل انفکی معزز دوستو السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں خطنہ کا حکم کب اور کیوں ہوا کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے خطنہ کس نبی نے کیا اور خطنہ کرنا کس نبی کی سنت ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطنہ کیسے کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ خطنہ نہ کرنے سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو مسلمان مردوں کا خطنہ کرنا سنت اور مسلمانوں کا شروع سے ہی شیار رہا ہے مسلمان مذہب کے احکامات کو جاری رکھتے ہوئے کئی صدیوں سے بچوں کے خطنے کرتے رہے ہیں اب مغربی ممالک میں بھی خطنے کو کرنا بہت ہی لازم قرار دیا گیا ہے خطنے کے بارے میں مغربی سہسدانوں نے بہت ہی تحقیق کی ہے اب امریکہ کا سب سے اعلیٰ ترین ادارہ برائیسیت نے امریکہ کے ہر لڑکے کے خطنہ کرنے کی تجویز کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ جن بچوں کے خطنے نہیں ہوتے وہ بچے پشاب کی نالی کے انفیکشن کینسر اور جنسی بیماریوں میں لاحق ہو جاتے ہیں ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ خطنہ نہ کرنے کی صورت میں انسانی جسم میں بیکٹیریا اور بے شما جرسین جمع ہو کر بہت سی بیماریوں کو جنب دیتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کبھی کبار ایسی خطرناک بیماریاں بغیر خطنوں کے مردوں میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے تحقیق کے مطابق انہوں نے کینسر کے مریضوں کا معاینہ کیا ان میں زیادہ تار مرد بغیر خطنوں والے ہی پائے گئے ہیں مزید تحقیق کے بعد ان کا کہنا ہے کہ خطنہ کرنے سے انکار کرنا تو بالکل ہی ناممکن ہے مسلمان مرد تو شریح احکامات پر عمل کرتے ہیں خطنہ کرنا بھی شریح حکم ہے اس لیے مسلمان تو کبھی بھی انکاری نہیں ہوئے ہیں مسلمانوں کا تو یقین ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے اس حکمت کے بارے میں انسان کے علم میں کچھ ہو یا نہ ہو ان کا کامل یقین ہے کہ اس کام کو کرنے میں ان کی بلائی ہی بلائی ہے مسلمانوں کے لیے خطنہ کرنا ان کی شریعت میں شامل ہے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ خطنہ کرنے سے ہی ہماری فترت کی تکمیل ہوگی یہی وجہ ہے کہ خطنہ کرنا ملت حنیفی اور ملت ابراہیمی میں شامل ہے خطنہ کرانا مشروعیت حنیفیت کی تکمیل ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کا امام بنائے گا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار قبیلوں کا سردار بنائے گا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بے شمار انبیاء اکرام اور مادشاہوں کو پیدا فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ وہ اپنی اور اپنی نسل کے مابین اہد نشانی یہ پوری کرے گا کہ وہ اپنی نسل کے ہر بچے کا خطنہ کیے بغیر نہیں رہے گے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو یقین ہے کہ خطنہ کیے بغیر کوئی بھی مسلمان ملت ابراہیمی میں داخل نہیں ہو سکتا عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرامین کی تفسیر بھی خطنہ کی ہے اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے اچھا کونٹ سا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو ہنیفیت مانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عزت و احترام اس کے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بدلوں کا رنگ فطرتی سنتوں کو اپنا کر ملتا ہے انہی کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مثلا خطنہ کرنا زیر ناکھ بالوں کی صفائی کرنا موچوں کو کٹنا ناکھلوں کو تراشتے رہنا بغلوں کے بال کٹنا کلی کرنا ناک میں پانی ڈال کر دماغ تک لے جانا استنجا کرنا مسواق کو روز کرنا وغیرہ وغیرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانچ چیزیں فطرتی ہیں خطنہ کرنا بغلوں کے بال صاف کرنا ناکھلوں کا کٹنا موچے کٹنا اور زیر ناکھ باروں کو کٹنا خطنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس کے بعد تمام انبیاء اکرام کی سنت میں شامل ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اسی سال کی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاری سے اپنا خطنہ کر ڈالا تھا خطنہ بھی بڑی عظمائشوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عظمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطنہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کر دی تو خدا باری تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا یہ بھی درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اسی سال کی عمر میں خطنہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ان سب نے خطنہ کروایا تھا یہی وجہ ہے کہ عیسائی لوگ بھی خطنہ کروانے سے انکاری نہیں ہے وہ بھی خطنہ کرواتے ہیں ناکٹر محمد علی البار اپنی کتاب الخطان میں بیان کرتے ہیں مرد حضرات زیادہ دیر تک خطنہ نہ کریں تو ان کے پشاب والی نالی تنگ ہونے کی وجہ سے اس نالی میں جلن پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ نالی سوزش کا شکار ہو جائے گی یہ سوزش مرد کے لیے موت کا سبب بھی بن سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ خطنہ جلد از جلد کیا جائے اگر خطنہ کرنے میں دیر ہو جائے تو بے شمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں این بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری پشاب کی نالی کا سرطان پیدا ہونا ہے ایک سروے کے مطابق پشاب کی نالی کا سرطان ان لوگوں کو بھی نہیں ہوتا جن حضرات کا خطنہ ہوا ہو چائنہ یوگنڈا بورٹ اور ایکو میں خطنہ کرنے کا رواج نہیں ہے ان ممالک میں سرطان کا مرض بائیس فیصد بڑھ جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق خطنہ شدہ افراد میں زناکاری بہت کم پائی جاتی ہے جبکہ بغیر خطنہ کے لوگوں میں زناکاری بدکاری بہت وسیع ہے ایک ریسارت کے مطابق ایڑز زیادہ تر بغیر خطنہ کے لوگوں میں پائی جاتا ہے دین اسلام نے حرام کاموں کو کرنے سے کیوں منع کیا ہے ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ خطنہ شدہ مردوں کی بیویوں کو کبھی بھی سرطان کی بیماری نہیں لگتی اس کے مقابلے میں بغیر خطنے کے مردوں کی بیویوں میں سرطان کی بیماری عام دیکھنے کو ملی ہے اس لیے خطنہ کرنا ہم سب پر لازم ہے جی تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو صدق جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ بہت جان ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ آنے کے بعد موسیقی موسیقی